دیتا تھا جہاں پر یہ وہ معاشرہ تھا لوگ چلتے چلتے گردنیں کارٹ بیتے تھے اور جب خوشی کا دن ہوتا تھا جب تہوار کا دن ہوتا تھا تو خوشی کے زندہ دوشیدہ خاتون جاری ہوتی تھی اس کے پیٹ میں حمل ہوتا تھا اب دو جوان پیٹ کی سرک لگاتے تھے ایک کہتا تھا اس ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے ایک کہتا تھا اس ماں کے پیٹ کے اندر بیتا ہے دوسرا کہتا تھا بیٹی ہے پھر کہتا تھا جب دیکھتے ہی کیا ہے وہ دو دو تیر چلاتے تھے نبی آئے دو جوان کے کاش دار آئے دو جوان کے لگوں وَمَعْرَسَنْ لَا قَعِلَّا رَعْمَدَ لِلَا عَلَىٰ بچیوں میں تمہیں حقوق دینے کے لیے آہا ہوں میں تمہیں قدر سے کہ انسانیت کا صدق ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو محبت کا پیغام دیا لوگوں کو عمل کا پیغام دیا میرے نبی جناب محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام برادران وطن کو میری طرف سے بہت بہت عید الفطر کے مبارک ہو آج عید الفطر کا دن ہے اور آج کے دن تمام انسانیت کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ عید کے دن تمام چاہے چھوٹے ہو یا بڑے بزرگ ہو یا جوان گریب ہو یا امیر ان تمام کو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے اور آج عید الفطر کا دن ہے جس جگہ میں اور آپ یہاں پر ہیں زیلہ ادنپور زیلہ ادنپور یہ وہ قصبہ ہے جس کو گلدستہ کہا جاتا ہے یہاں پر ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں یہاں پر ہمارے عیسائی بھائی بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں اس لئے آج کے موقع پر میری ہمدردیاں میری دعائیں تمام برادران وطن کے لئے اس لئے کہ ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے ایک گریشتہ ہمارا اور مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم ہندوستہ وطن ہمارا آپ نے دیکھا یہاں پر دعا کے ذریعے تمام انسانیت کے لئے دعا کی گئی اور بیان کے ذریعے تمام انسانیت کو محبت کا پیغام دیا گیا یہاں پر آخری بات زمین میں ارز کرتے چلوں اس وقت میں مخاطبوں بالخصوص اپنی ینگ یوت سے کہ ہمارے جنگ یوت جو ہے ان کو اس وقت میں ایجوکیڈڈ ہونے کی ضرورت ہے اس ٹائم زلہ عدنپور کے اندر ڈرگز عام ہو رہی ہے چاہے وہ بیٹیاں ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ چھوڑے چھوڑے بچے ہو رگز لے رہے ہیں ضرورت اس چیز کے میں اور آپ سارے مل کر اس عید کے موقع پر اہد لیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کی حفاظت کریں گے اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کریں گے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے یہی میرا پیغام رہے گا آخر میں پھر سے تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو دل کی امیگ گہرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو اور میری دعا ہے میرا ملک میری ریاست ہمیشہ اسی طرح قائم رہے دائم رہے اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ